ٹی وی نائن بھارت ورش پر اب جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے بہت بڑا خلاصہ جی ہاں میڈیا کو خریدنے کی کوشش لائب جس کی تصویریں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں آپ کے ٹیلی ویجن سکرینز پر آپ سے کچھ ہی دیر میں وہ تصویریں وہ ویڈیو ہوگا جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بی جے پی کا ایک بڑا نیتا جو میڈیا کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے بند لفافے میں پیسے دینے کی انہیں کوشش کرتا ہوا وہ نظر آیا یہ جو خبر ہے یہ جو سب سے بڑا خلاصہ ہے یہ چناف آئیوک کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس پر کڑی سے کڑی کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ چناف کے دوران پارٹی کے پکش میں کبرج کروانے کے لیے رشوت دینے کی کوشش یہ جمہو این کشمیر بی جے پی کی طرف سے کی گئی اور یہ خلاصات چناف آئیوک کو ضرور دیکھنا چاہیے بی جے پی کے جھوٹ کا پردہ فاش کرے گا کیونکہ بی جے پی ان آروپوں سے نکار رہا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر لے پریس کلب نے مافی نہیں مانگی تو وہ مانہانی کا کیس کر دے گا اب سب سے پہلے یہ تصویریں آپ دیکھئے جو اس سب سے بڑے خلاصے کو پکتا کرتی ہیں چناف آئیوک ان تصویروں کو دیکھیں یہ تصویریں جس میں بی جے پی کے دو بڑے نیتا نظر آ رہے ہیں ایک وکرم رندھاوہ اور وہیں راجیو رہنا راجیو رہنا آپ کو بتا دے جمہو کشمیر بی جے پی کے پردیش ادھیاکش ہیں بی جے پی کے ادھیاکش رویندر رہنا اور تصویروں میں دونوں ہی نیتا نظر آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں لفافے ہیں یہ ایک دو تین پوائنٹرز ہم نے اسی لیے دیئے ہیں تاکہ یہ تصویریں دیکھ کر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کیسے یہ پیسے باٹے جا رہے ہیں یہ دیکھئے بی جے پی کے نیتا آگے بڑھتے ہیں پترکاروں کو ان کے ہاتھ میں لفافہ دیتے ہیں اور جب پترکار یہ پوچھتے ہیں اس لفافے میں کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے ابھی مت کھولنا اسے باہر جا کے دیکھنا لیکن ان میں سے ایک پترکار جیسے ہی یہ لفافہ کھولتی ہیں مہلا پترکار وہ فوراں ان کے پاس پہنچتی ہیں ایک بار پھر سے یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے سرکل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رویندر رہنہ اور ساتھی وکرم رندھاوہ یہ دیکھئے کالے گھیرے میں بی جے پی کے نیتا ان کے ہاتھ میں لفافے رویندر رہنہ کے اور اس کے ساتھ یہ دیکھئے آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھئے پیچھے باٹے جا رہے ہیں وہ پیچھے آپ کو دوسرے اور تیسرے نمبر پر پترکار دیکھ رہے ہیں وہ پترکاروں کے ہاتھ میں لفافہ دیتے اور واپس لوٹ جاتے ہیں اور پترکار لفافہ کھول کر دیکھتے ہیں منع کرنے کے باوجود اور جیسے ہی دیکھا کہ اس میں پیسے ہیں یہ دیکھئے وہ ترنت پترکار مہلہ پترکار واپس بڑھی ویڈیو میں آپ دیکھئے واپس پیچھے بڑھتے ہیں اور اس لفافے کو واپس لوٹ آیا جاتا ہے یہ ویڈیو جسے دیکھ کر یہ صاف ہو رہا ہے کہ بی جی پی پترکاروں کو ان کے پکش میں خبر چرانے کے لیے پیسے دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن پترکار اس سے انکار کرتے ہوئے فوراں لفافے کو واپس لوٹا دیتے ہیں یہ لیہ پریس کلپ جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر کی جمہو کشمیر بی جی پی پردیش ادھیاکشا اور بی جی پی کے نیتا یہ دیکھئے کس طریقے سے رشوت دینے کی کوشش ایک اور بار یہ ویڈیو آپ دیکھئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ چناؤ آئیوگ اس ویڈیو کو دیکھے گا آروپ نمبر ایک بی جی پی نے رشوت دینے کی کوشش کی یہ پریس کلپ لے کی طرف سے آروپ لگایا گیا پترکاروں کو رشوت دینے کی کوشش بند لفافے میں پیسے دینے کی کوشش کی گئی پیسوں سے بھرا ہوا لفافہ دیا گیا یہ لے پریس کلپ کا آروپ ہے لیکن بی جی پی جمہو کشمیر نے اس سے انکار کیا ہے کہ اگر وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو ریٹن اپولوجائز کرتے ہیں تو ٹھیک آدروائز ان کے خلاف آرنیبل ہائی کورٹ کے اندر ڈیفیمیشن کیس ڈالیں گے اور انفرمیشن ٹیکنولوجی ایک ایمینڈمنٹ 2008 کے تحت بھی جنہوں نے بھی اس بیس لیس پروپیگنڈا کیا ہے جنہوں نے بھی فالس اور ڈکٹیٹ یہ سارا کرم پیش کیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہ لوگتنٹر کے اتصف کا موقع ہے اور لوگتنٹر کے اتصف کے موقع پر دیکھئے اس وقت یہ کیا ہو رہا ہے یہ تصویریں جہاں پر پترکاروں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے بند لفافے میں انہیں پیسے دیے جا رہے ہیں اور اس پر چناف آیوگ یہ تصویریں تو دیکھے ہی دیکھے سورین سنگھ راجپود جو ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ہیں میں ان سے ریاکشن لوں گی سوریندر سنگھ راجپود یہ جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا بتاتی ہے یہ لوگتنٹر کا اتصف ہے اور اس دوران جمہو کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں لے پریس کلب میں پترکاروں کو پیسے دے کر خریدنے کی کوشش بیجپی کر رہی ہے دیکھے پورنیما سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے چینل کو اور لے پریس کلب کو اس کا سادھواد دوں گا دھنیواد دوں گا آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی لوگتنٹر کی آتما جیویت ہے جس طریقے سے جس بہادری سے آپ لوگوں نے اس کو اجاگر کیا ہے اس سمیں نریندر مودی جی اور امیش شاہ کے خوف کے باوزود جو آپ نے اس کو اجاگر کیا ہے یہ اپنے آپ میں ادبوت ہے اتلنی ہے آپ ہوں عجید بھائی ہوں ہیمن شرما جی ہوں یا وینود کاپڑی ہوں جتنا بھی آپ کا چینل ہے بہت بدھائی کا پاتر ہے اور کوئی چینل اسے نہیں چلا رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور یہ لوگتنٹر کی ہتیا کا پریاس ہے اور آپ لوگ لوگتنٹر کے پہروے بن کر جس طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ہی انکرڑی ہے جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی اب تک سنا جاتا تھا کہ لوگتنٹر کی ہتیا دھن بل سے اور باہو بل سے کرتی ہے آج اس کا آپ نے سپسٹ پرمان پورے دیش کی جنتہ کے سامنے رکھ دیا ہے لوگتنٹر کی ہتیا کا یہ اسپسٹ چہرہ ان کا سامنے ہے یہ نرلج چہرہ ان کا سامنے ہے اور مستر رویندر رہنا کو اور امیش شاہ جی کو اس پر ترنت اسپسٹی کرن دینا چاہیے وہ کشما بھی مانگیا اور ان کے خلاف اپرادھیک شڑینتر کا اور ان کے خلاف کاروائی کٹھورتم دھاراوں میں چناؤ آئے کو کرنی چاہیے اور اس جگہ کا چناؤ ترنت نرست کرنا چاہیے نہیں اور اس سے زیادہ سرین سنگھ راجپوت یہ تصویریں شرمناک ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا چناؤوں میں شراب بٹتی تھی ہم نے دیکھا پیسے دینے کی کوشش شام لوگوں کو کی جاتی تھی لیکن یہ اپنے آپ میں اتنا شرمناک کہ لے پریس کلب میں پترکاروں کو لفافے کے اندر پیسے دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے اسے ابھی کھول کر مت دیکھنا اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راجنیتی سے پریرد پورا ماملہ ہے میں وہی بات آپ سے کہنا ہوں پورنیمہ جی کہ آپ لوگ نشچت طور پر اس میں بدھائی کے پات رہے ہیں جس بہدوری سے آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ کیا ہے بغیر دباؤ میں آئے میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا دباؤ رہا ہوگا آپ کے اوپر لیکن آپ لوگ سب لوگوں نے اس کام کو کیا اور لوگتنطر کی آتما کو پترکاروں نے اور لوگتنطر کے چوتھے استعم نے جو اس میں جیویت رکھنے کا کام کیا ہے رویندر رہنہ اس وقت ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں رویندر رہنہ اپنے آپ میں شرمناک حرکت پترکاروں کو لفافے میں پیسے دینے کی آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ بات بول رہے ہیں اس پرکار کا کوئی گھٹنگرم ہوا نہیں ہے لے کے اندر دو می کو ڈیٹھ بجے کے قریب جب میں نے میڈیا کے لوگوں کو بریف کیا اس وقت ہمارا ایجنڈا تھا چار طریق کو ایک بہت بڑی پولٹیکل ریلی جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشت نیتاؤں نے آنا تھا اس ریلی کے مطالق ہم نے میں نے خود میڈیا بریف کی اور میڈیا بریف کرنے کے بعد میں نے وہاں ورشت پترکار جو دور درشن کے اندر لے اور ریڈیو کشمیر لے کہ وہاں کے ستھانیے پترکار اور ایک ہندی سماچار پتر کے ورشت سمباداتا کے ساتھ اس حال کو میں نے چھوڑا اور ساری سی سی ٹی وی فوٹیجیز کے اندر وہ ہے کہ میں نے سبھی پترکاروں کو پریس وارتہ کے بعد سب کو نمسکار کیا سب کا حال چال جانا کہ میں پہلی بار یہاں لے میں پریس وارتہ کر رہا ہوں اور پریس وارتہ کرنے کے بعد ورشت سمباداتاوں کے ساتھ وہ حال چھوڑ دیا دور درشن کے اندر لے اور ریڈیو کشمیر لے نے میرا ایکسکلوزیف انٹرویو کیا اس حال کے باہر جانے کے بعد اور لیکن جو پریس کلب لے نے پتر لکھا اس میں انہوں نے میرے نام کا ذکر کیا کہ انہوں نے وہاں کوئی انویٹیشن یا کچھ پتر بانٹے لیکن آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں بھی دیکھے ہوں گے دور دور تک میرا ویکتیگت اس گھٹنا کرم سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ہماری ایک اپنی انٹیگریٹی ہے سر آپ جو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں آپ جو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں اس ویڈیو کے لے کے ایک تو وہ آروپ پتر ہے جو لے پریس کلپ کی طرف سے دیا گیا جس میں گمبیر آروپ لگائے گیا اور دوسری طرف یہ جو تصویر ہے جس میں آپ تو لفافہ دیتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں لیکن وکرم رندھاوہ میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں کہ اس وقت میں نے اس وقت بھی بولا تھا یہ سارا شڑیانتر پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے جب تین بڑے پترکاروں کے ساتھ میں حال چھوڑ کے چلا گیا اس وقت لے کے جو وہاں کے کچھ پترکار ہیں انہوں نے کیسے میرا نام اس اپنیگریفیکیشن کے اندر لکھا میں نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ میرے کو ایویڈنس دو ہم راج نیتی سے سریاست لے رہنا آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں آپ بھرست ہیں آپ اس وقت کہتے ہیں کہ میرا کاتل ہی میرا منصف ہے کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا آپ سرکاری لوگوں کو دباؤ ڈال کر کے کہیں نہ کہیں ان سے گواہی دلوانا چاہ رہے ہیں آپ دور درشن لے اور All India Radio لے کے لوگوں سے آپ دباؤ ڈالا کے گواہی دلوانا چاہ رہے ہیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے لفاپا دیا ہر شخص کہہ رہا ہے کہ وہ رندھاوہ نے لفاپا دیا یہ رندھاوہ آپ کا آدمی ہے یا نہیں ہے یہ رندھاوہ آپ کا آدمی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ تنکر کی حدتے آپ پیسہ لے کر کہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ شرمنہ کے یہ آپ لوگوں کو جس طریقے سے آپ لوگ تنکر کرید رہے ہیں یہ اکشم میں ہے سرین سنگھ راج پود دیکھیں ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں ان آروموں سے صاف انکار تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بولیے سر ایک منٹ میں نے نہیں میں آپ سے ایک جو ابھی کوئی میرے ساتھی ابھی جو بول رہے تھے انہوں نے جو بولا ہے سرہ سر گلت ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ہم وہ وقتی ہیں جب ایم ایلے کے ناتے سے میں ایم ایلے رہا ہوں میں نے ساڑھے تین چار سال ایم ایلے رہتے ہوئے کبھی اپنی سہلوی نہیں لیے آپ بتائیں ماتا بیشنو دیدی سیوہ سمیتی ترسٹ میں دیتا ہوں آپ سوال پوچھ رہے ہیں میں راجیب جیٹلی سے وہ سوال پوچھ لیتے ہو رکھئے سرین سیگھ راج پوچھ رکھئے ایک سیکنڈ رکھئے راجیب جیٹلی بھی ہمارے ساتھ ہیں راجیب جیٹلی بکرام رندہو آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں جو آروپوں کے مطابق اس ویڈیو میں پترکاروں کو پیسے دیتے ہوئے ایک لفافے میں دکھائی دے رہے ہیں نظر آ رہا ہے راجیب جیٹلی راجیب جیٹلی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری ہاں بتائیے جی بکرام رندہو آپ کے بکری پارٹی تو تعلق رکھتے ہیں یا نہیں راجیب جیٹلی میرا سوال آپ ہی سے راجیب جیٹلی میرا سوال یہ ہے کہ بکرام رندہو آپ کی پارٹی یونٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں جب مکشمیر کے دیکھیں پہلی بیات تو آپ یہ جو پروپاگینڈا چلا رہے ہیں اس کو تھوڑا سمجھنا ہوگا آپ نے اپنے آپ ہی اپنی میڈیا ریپورٹ میں اس طرح کی چیزیں ڈال دی جس کا کوئی آدھار نہیں ہے جس کا کوئی بیس نہیں ہے آپ کو چلال کے اوپر تم دیکھا راجیب جیٹلی آپ کو چلال کے ویڈیو آپ کو چلال کے ویڈیو میں آپ کو چلال کے ویڈیو دیکھا سکتا ہوں جس میں آپ کو چلال کے ویڈیو کیسے مگہ رہا ہے راجیب جیٹلی یہ لوکتھون ہے بڑا سا مریادہ بنائے رکھئے آپ کے پاس کیا آدھار ہے راجیل جیٹلی راجیل جیٹلی آپ پہلے تھوڑی دیر زرہ سا انتظار کر کے اور زرہ سا نظرے گھما کے یہ ویڈیو دیکھئے اور لے پریس کلپ کے پریسیڈنٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں موروک ہمارے ساتھ ہیں موروک مجھے یہ بتائیے آپ کہ لے پریس کلپ میں ہوا کیا راجیل جیٹلی ایک سیکنڈ زرہ سنیے آپ لوگ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں اور آپ لوگ یہاں سے موف کرنے میں اپنی بہادری سمجھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کس لوگتنٹر کی بات کرتے ہیں سر اگر کوئی آپ کو پیپرز کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ کچھ آروپوں کی بات کر رہا ہے تو کم سے کم جواب دینے کے تو حصہ رکھئے جواب دینے کی امت تو رکھئے سر موروپ اگر آپ میرے ساتھ ہیں موروپ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت لے پریس کلپ میں ہوا کیا تھا جس کا ویڈیو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ابھی میں ویڈیو تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں ٹی وی سے باہر ہوں لیکن یہ دو سیکنڈ میں کی بات ہے دو طریقوں بی جی پی کی طرف سے دو میں کو ایک پریس کنفرنس بلائے گیا تھا جس میں سٹیپ پریسیلنٹ رویندر رینہ بھی جی تھے اور یہ وکرام سنگھ رندہوہ ایمیل سی وہ بھی تھے وکرام سنگھ رندہوہ بھی تھے اور لے یونیت کے پریسیلنٹ وگیر بھی تھے تو اس وقت جیسے پریس کنفرنس خاتم ہو گیا تو انہوں نے ہمارے پیچھے سے چار لوگوں کو ایک لفاپا تھما دیا تو ہمارے پریس کلپ کے میمبرز نے ایک تم سے شوک ہوا کہ موٹا سلیفاپا کیا ہے کس نے آپ نام بتائیں گے آپ کس نے آپ نام بتائیں گے کس نے کس کا نام بتائیں گے کس کا نام بتائیں گے مورے پاکت نہیں پاکت نہیں کیجے جس نے آپ جیسے ہمارے کلیگ نے لفاپا لفاپا کے اندر جاکا تو پانچو کے نور تھے تو اسی طرح امیجیٹلی ہم نے ایک کم شوک ٹھوکیا ساں لوگ موروپ پہ آپ کو روک رہی ہوں ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ راجیب رہنا وہاں پر ہیں معاف کیجے کو اور وکرم رندہوہ یہ دو لوگ وہاں پر نظر آ رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ایک گیس پیچ بھی ہے اس میں سے مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیے گئے تو کیا یہ دو لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے جیسا کہ ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پیسے دیے گئے اور کیا وکرم رندہوہ نے اس وقت پیسے دیے موروپ ہاں جیسا کہ پیسے دیے لیکن ہاں پیسے لیفاپا کے باہر نہیں آیا یہ لوگ پر اس نے کہا کہ لیفاپا سے باہر کیوں نہیں نکلا ہمارا تو اس کا کلچر نہیں ہے کہ پیسے لے کے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ پیسے لے کے گینوں کیپنا پیسے ہے ہم نے اسے اندر پیسے سے گھ لیا تو ہم امیدیرلی پیسے آدھری لیفاپا چھوڑ دیا ان کو بول دیا کہ اسے ہمارے کلچر میں نی چالتا ہے تو انہوں نے بولا یہاں سے ٹوکا نملاب رویندر روین اب آپ کے کانوں تک آواز پہنچی سیدھے سیدھے پریس کلپ کا پریسیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وکرم رندہوہ نے لپافے پکڑائے جس کے اندر پیسے تھے دیکھئے میں نے پہلے کہا کہ اگر میسٹر موروپ یہ بولتے ہیں آج کہ یہ کسی اور کا نام لیتے ہیں آج ان کی سٹیٹمنٹ بدل گئی کل جب یہ خود ہی بولتے ہیں اے انہوں نے پتر لکھا اس میں میرا نام کیسے لکھا انہوں نے بھائی کیونکہ آپ کی باب میری بہتہ آنکاری میں نہیں ہے میں تو انہوں سے سوال پوچھتا ہوں رہنہ صاحب آپ وہاں پر موجود تھے اس ویڈیو میں آپ س 들어� jaga آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سر آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے پریس کانفرس کرنے کے بعد میں پریس کانفرس کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا موروب آپ نے ان سے بات کی آپ یہی کہہ رہے ہیں آپ نے جا کے ان سے بات کی ان کو پتا ہے ہم نے ان کے سامنے بولا یہ بہت گندی بہت گلت کام آپ لوگوں نے کیا ہمارے ایسے کلٹر میں نہیں ہے تو موروب آپ جوٹ بول رہے ہیں موروب ایک سیکنڈ رکھیے گا ڈاندر رہنا یہ تکبیریں جس میں ساپ دکھا رہے ہیں ڈانی سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دکھ رہے ہیں سر کیسے منا کر رہے ہیں کیسے بنا کر رہے ہیں آپ آپ لیکن آپ ایک منٹ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں میں دکھ رہا ہوں لیکن دیکھئے نا میں دور درشن ریڈیو اور دینک جاگرن کے پترکار کے ساتھ موروب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی موجودگی تھی جس وقت آپ نے یہ مینشن کیا کہ پیسے دیے جا رہا ہے آپ نے یہ بات بولی اس وقت یہ تھے وہاں پر ہنجیاں جی یہ لوگ ادھر ہی تھے میں اور ایک سردار تھی تھے وہ سٹیٹ کا کوئی سیکٹری ہے ایسے کچھے وہ بھی تھے وہ بھی تھے توٹل فالس ہے توٹل چھوٹ میسٹر رینہ مجھے ایک بات بتائیے آپ اس وقت آپ صرف دو گھومتے ہیں پترکاروں کے ساتھ نکل گئے آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ آپ کا مل سی وکرم رندھا وہاں پر پترکاروں کو پیسے دے رہا ہے آپ کو یہ نظر نہیں آرہا سر نہیں نہیں میں دیکھئے یہ جو مروپ ہیں ان کی بات کنٹرائڈکٹری ہے پہلے انہوں نے جب پتر لکھا اس میں میرا نام لکھا اور آج یہ کسی اور کا نام لے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آکے میرے سے بات کی میں تیار ہوں نارکو ٹرس کے لیے یہ بہت عجیب بات ہے کہ ویڈیو کو کیسے آپ ساپ ساپ جھٹلا رہے ہیں بھائی وہ تو ہم نے سن لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مانانی کا کیس کریں گے لیکن ویڈیو میں جو آپ دکھ رہے ہیں آپ اس سے سیدھے سیدھے کہتے جھٹلا سکتے ہیں سر سیدھے سیدھے آپ جھٹلا رہے ہیں آپ کی موجودگی کو آپ نہ کر رہے ہیں دونوں چیزیں کانٹرائڈکٹیاں پر کر رہے ہیں شکریہ آپ کا سر بہت بہت ہم سے بات چیت کرنے کے لئے مروپ آپ کا بھی